لال یادوں کے لوگ جو ہیں ہم کو مارنے کے لئے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ساری لوگوں کو سنسکار سکھاتے ہو یہ آپ کا سنسکار ہے کہ آپ ایک سینئر ڈریکٹر کو جس کو گروہ جی بولتے تھے آپ کو ہم نے اپنی فلمیں چلنا اور بولنا ڈائلوگ بولنا سکھایا یہ میں کسی کے ڈر سے نہیں رویا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھ لینا نہ تمہارے نہ تمہارے یہ لوگ میں رویا ہوں میری آتما اس بات سے رو دی تھی اور میں آتما تیہ کرنے کے لئے اس بات سے جا رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ جس بہنشاہ جس انڈسٹری کے لئے میں نے اپنا سروس گما دیا میں آج ہندی بھی ہوتا تو ساعت بہت بڑا نام ہوتا اور میں نے سب کچھ اگر قربانی کر کے اپنی بہنشاہ اپنی مٹی سے جڑا رہا تاکہ میرا سنسکار بڑا ہو تو اس کا صلاح یہ دینا ہے آج کیوں پنجابیوں کے گانے بہت بڑے بڑے کیونکہ پنجابیوں نے اپنے فیسٹیبل کو بڑا دکھایا ہے ہم لوگ اپنے فیسٹیبل کو بڑا نہیں دکھائیں گے اگر ہم لوگ نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارے بارے ہم کون جانے گا ہم اپنی گریبی کب تک روتے رہیں گے میں اسی لئے آس تک کچھ نہیں بولتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ تکلیف میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ان کے انڈسٹریے سب سالے گریب لوگ ہیں اس طرح سے یہ سب ایسے ہی کرتے ہیں یہ سب ایسے ہیں ہماری پرتیسٹہ ہماری عزت دوسری انڈسٹری میں لوگ نہیں کریں گے میں ڈیریکٹر اسوسییشن میں سینئر وائس پسیڈنٹ کے پوسٹ پر ہوں پورا بولی ووڈ ہندی جتنے لوگ ہیں جہاں ہندوستان کے سارے انڈسٹری کا میں سینئر وائس پسیڈنٹ ہوں میں حوصلہ رکھنے والا آدمی نہ جانی کتنے بچوں کا حوصلہ ابزائی کرتا نہ جانی کتنے بچے آج آفیسر بن کے بیٹھ گئے ہیں ان کو کبھی فیل ہوتے تھے تو میں ان کو فون کر کر کہ نہیں بیٹا آپ بھی مت نہیں ہاں ناب لگے رہو آپ ضرور پاس ہو کے آ جاؤ گے آپ کے ماں باپ کے کتنے بچے سینما میں آئے ان کو میں نے بولا کہ بیٹا اگر آپ کو نوکری سرکاری مل لی ہے پوچھو ان بچوں سے کہ میں نے کتنا ان کا حوصلہ ابزائی کیا ہے ہمیشہ کہا کہ نہیں بیٹا آپ نوکری کر لو سینما تو آپ کبھی بھی کر سکتے تو گھر پریوار کا سپنا ساکار ہو جائے گا ماں باپ پڑھا لکھا کے بچوں کو اس لئے بڑھا کرتے ہیں کہ ان کے لئے ان کا بیٹا اور ان کا پریوار کہیں کھڑا ہو آپ بات کرتے ہو آپ بار بار چنٹو کو نیچہ دکھاتے ہو میرے بیٹے کو کس نے شروع کیا تمہیں نے کہا تھا نا دیو سنگھ کے شادے میں کی کون چنٹو تمہیں نے بولا نا مہندی لگا کے رکھنا تھری کے شروٹنگ کے سمئے کہ یہ کون ہے یہ کب آیا کب بنی دو مہندی لگا کے رکھنا ٹو اگر مہندی لگا کے رکھنا ٹو نہیں بنتی تو مہندی لگا کے رکھنا تھری کب آتی اور مہندی لگا کے رکھنا ون جس نے بنایا آنننجر رخوراج نے آج اس پر کیس چل ہیں پٹنا میں ڈسٹریبیٹروں کے پیسے اس کے باقی ہیں پیسے اس کے ریکوور نہیں ہوئے ہیں مہندی لکھا کے رکھنا ٹو میں وہ ٹو کے پیسے اس میں دیئے گئے ہیں تب پیچر ریلیز ہونے دیا گیا تھا مہندی لکھا کے رکھنا ٹو یہ آپ کو شبہ دیتا ہے آپ کی پیچر کو دیورہ پر منوہ دولائی کے لیے پیتالیس لاکھ روپے کا میں نے کریڈٹ لیا لوگ سنگھ کو میں نے پیسے دلایا جب دلایا تھا ستوژی تیواری جی سے پوچھ رجی نے پیسے دیا تھے نے پیچر ریلیز کروائی کوئی ریلیز کرنے کو تیار نہیں تھا پوچھنا دینیش جی سے سب نے آپ کی ہلپ کی میں نے اپنا پورا پیسہ لگا کے اپنے جیو سے بنایا پوچھنا میرے پاس پیسہ نہیں تھا آج دوستو آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں تھا اور فائننس لینے کی کوئی بےوستہ نہیں تھی میں نے جیور تک اپنے گھر کا گر بھی رکھا اس کے بعد میں نے کہا چلو پیچر ریلیز کروں گا چھوڑاؤں گا یہ صلاح کیلئے اس لیے مجھے رونا آیا اس لیے مجھے آت بھتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑا مجھے کی میں اس طرح کا قدم اٹھاؤں میں تین بار سوچا کی جا کے لٹک جاؤں لیکن پھر سوچا کی نہیں لوگ مجھے کایر کہیں گے لوگ کہیں گے کہ در کے مارے مر گیا یاد رکھنا میں درتا ہی نہیں ہوں میں بہت نیڈر آدمی ہوں مرنا ایک دن ہی ہے کرتا آیا تھا کہ آخری سانس تک اپنی ماتی اپنے سینما اپنے بھوچپری کے لئے لڑتا رہوں گا اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہارے تمہارے تھوڑ اگر میری موت بھی ہو جائے گی نا تو مجھے اس بات کے لئے خوشی ہوگی کہ چلو میں بھوچپری کے لئے اور بھوچپری کے پریوار کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں مجھے گرب ہوگا مرنے کے بعد بھی میری آتما کو گرب ہوگا آپ مت اتنا تنگ کرو میں کبھی نہیں بولا آپ دو سال سے بولتے جا رہے ہو کچھ بھی بولتے ہو ہر بار بولتے ہو کہ میں تین لوگ ہوں دو لوگ ہوں ایک لوگ دوسرا کوئی ہیرو آس تک بولتا ہے پاون سنگھ نے کبھی بولا ہے یہ بات پاون سنگھ کا کبھی کسی سے کے ساتھ بیباد ہے دینش لالادوں کا کسی سے بیباد ہوا ربی کشنگ جی کا کسی سے بیباد ہوا منوستیواری جی کا کسی سے بیباد ہوا ہے آپ ایک مات رہو جس پوری انڈسٹری آپ کو بیبادیت ہی لگتی ہے آپ کبھی رتیش کے بارے میں کچھ بولتے ہو کبھی پاون سنگھ کے بارے میں کچھ بولتے ہو کسی کے گانے ہیٹ ہوتے ہیں آپ برداشت نہیں کرتے ہیں آپ کو اتنا ہی اپنے بھوچپری پریوار سے درشکوں سے پیار ہیں جو آپ بار بار ڈھونگ کر کے دکھاتے ہیں میں آج آپ کو بولتا ہوں اتنا اگر پیار کرتے ہیں جتنے لوگ بھوچپری میں کام کر رہے ہیں یا جو بچے گار ہیں بنارہ سو پٹنا ہو یا چھوٹے 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 میں گورکپورو لکھنوں میں ہو کہیں پہ ہو آرہ چھپرا کہیں پہ آپ ان کو کہیں ایک سنگھروں کو آپ نے بڑھاوا دیا ہے کسی کے گانے کو آپ نے پرموٹ کیا ہے اب ہو گیا ہے نا آپ کے پاس پیسہ آپ بنایئے نا میں کہتا ہوں آپ لانچ کریے دس پکچر اور دس جلا کے الگ الگ لڑکوں کو آپ پرتیس پردھا رکھے ان دس لڑکوں کو لانچ کریے آپ تب سمجھوں گا کہ آپ کا بھوچپوری پریوار کے پرتی پریم ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے کیا ہے میں نے کام دیا ہے لوگوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی اپنا گھر پریوار کا کمائی لگا لگا کے کلمے بنا کے لوگوں کو آگے اس کا صلاح مجھے یہ مل رہا ہے کوئی مجھے آج تک کسی نے مجھے کبھی کسی نے نیچہ نہیں دکھایا کسی نے نیچہ نہیں دکھایا آپ کے سب کے ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے کسی گانا ہٹ کر جائے آپ چھپٹانا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیا یہ یہ چیزوں کے لیے یہ پرم ہے آپ کا اور جو لوگ بھوچپوری سینما میں کام کر رہے ہیں وہ ایلینز ہیں کیا امریکہ لندن سے آئے ہیں بھوچپوری پریوار کا ہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو خود بڑھ گئے ہیں دوسروں کو بھی بڑھائیے آپ بولتے ہیں اچھا اب ایک بات سوچیں آپ لوگ کتنا کسٹ ہوتا یہ لوگ یہ مجھے گردیو بولتے آئے ہیں یہ مجھے گردیو مجھے بڑے بھائی بولتے ہیں اب چنٹو کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے بولیے چنٹو سے مالیس مجھے پون مجھے بھائیہ بولتے ہیں ربی جی مجھے راج جی بولتے ہیں دینیز جی مجھے سر بولتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کی طرح یہ لوگی میرے بھائیوں کی طرح ہے چنٹو ان کو کیا بولیں گے اگر ان کے نام کے آگے جی لگاتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں جی لگانا بھی برا لگتا ہے کہ آپ بھائیا کے انہیں سب کو بھائیہ بولتے ہیں چاچا بولنا اچھا لگتا ہے جب دو ہیرو ہوتے ہیں سلیم جابت صاحب کے لڑکے سلیم خان صاحب کے لڑکے سلیم جابت جو رائٹر رہے ہیں سلیم جی کے لڑکے سلمان خان شطرگھن سینہا امیتہ بچن بینوت خنہ یہ سب ہیرو رہے ہیں کس کو سلمان خان چاچا بولتے ہیں یا کس کو بھائیہ بولتے ہیں ان کے آگے جی ہی تو بولتے ہیں کوئی بھی ہیرو یا برندہن کس کو بھائیہ کس کو چاچا بولتا ہے جب آپ ہی ہیرو ہیں کو سٹارز ہیں ساتھ میں ایکٹر ہیں تب یہ ہیں چنٹو کے کریئر میں آپ کا کیا یوگدان ہے آپ کیوں امیدے لگاتے رہتے ہو چنٹو سے آپ کیا ہیں آپ کے کریئر میں میرا یوگدان ہے میرے بیٹے کے کریئر میں آپ کا کیا یوگدان ہے آپ کو تو ساتھ میں راجش پپو نے پچھر کرنے کیلئے کہا تھا جب چنٹو کی شروعات تھی آپ نے سٹیٹ فوروڈ منع کر دیا کہ مجھے پچھر نہیں کرنا کسی کے ساتھ میں پچھر کروں گا سٹار بن جائے گا یہ سوچ آپ اپنے ساکلہ کاروں کے ساتھ رہتے ہیں آرہ کا پون سنگھ آرہ کے تمام سنگر دیکھو پون سنگر ہے اتنا بڑا پون کے ساتھ آرہ کے تمام سنگر نکل کے آئے لیکن چھپرہ کیا آپ ہیں آپ نے ایک بھی چھپرہ کے سنگروں کو اٹھنے نہیں دیا نکلنے نہیں دیا سب کو دبا کے رکھ دیا ہے کسی کو اٹھنے نہیں دیا کیونکہ آپ صرف اکیلے رہنا چاہتے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی بیکتی سمندر کا پانی نہیں زندگی اگر موقع دی ہے نا اس کا انجوائے کرو یہ سکسس اگر موقع دیتا ہے تو یہ سکسس دھوکہ بھی دیتا ہے اور تا عمر کسی کا نہیں چلتا آپ کی عمر ہوئی ہے اب ہو گئی ہے آپ بھی یہ مان لیجیے اور آپ اگر بولتے ہیں نا کہ چنٹو میرا بیٹا ہے تو صحیح آپ نے کہا ہے آپ بھی میرے سے سال مال کے ہی چھوٹے ہوں گے کوئی زیادہ چھوٹے میرے سے نہیں ہوں گے آپ کے بھی تو بچے بڑے ہوئی گئے کیونکہ اگر آپ آپ خود ہی بولتے ہو نا کہ آپ آرمی میں گئے تھے آپ نے نوکری کی آرمی میں پانچے سال پھر آپ نے کہا کہ آرمی میں مجھے کھانا نہیں ملتا تھا اس لئے بھاگ کیا گیا آپ نے کہا کہ میں نے لٹی چوکھا بیچا ہے میں بہت سرگل کیا ہوں تو دو چار سال لٹی چوکھا بھی بیچا ہوگا پھر آپ نے کہا کہ میں نے گانا بجانا شروع کیا تو پانچ سا سال آپ نے کہا نا کہ میں آٹھ سال تک سیوہ کیا تو آپ نے سیوہ بھی کیا پھر آپ نے کہا کہ میں نے اتنے بعد شادی کیا بچے بھی بڑے ہو گئے تو آپ کا عمر تو ہو گیا ہے بیسا نہیں کہ آپ کی عمر نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور لیکن آپ کو چاچا بولوانا ہم کو بھی شبہ نہیں دیتا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو چاچا کہیں تو آپ بولو میں بولتا ہوں کہ جنٹو آپ کو چاچا کہیں ہم کو کوئی اتراج نہیں اگر اس بات کو سمان دیتے ہیں کہ آپ کو رشتے کے ساتھ بلایا جائے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے رئے اس رشتے کے لئے آپ مجھے بڑے بھائی مانتے ہیں اس کے لئے دل سے دھنے بعد ہے لیکن بڑے بھائی کو اس طرح نہیں تنگ کرو اور یاد رکھو میں کوئی آپ سے تنگ نہیں ہوں آپ بار بار درشکوں کے بیچ میں میرے لئے نیگٹیب بولتے آئے ہیں مجھے دشمن مارے میں کون سی دشمنی میری آپ کی آپ سے دشمنی میری کیا ہے کھیت آپ کا جوت لیا ہوں آپ کے بارے میں کیا کہا ہے میرے بیٹے نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی ایک شبد گلت نہیں کہا ہے آپ نیچہ دکھاتے آپ جب باقی آپ سوچئے آپ بولتا ہوں میں چار لوگ ہوں اور باقی لوگ محنت کرو باقی لوگوں کو محنت نہیں آتا ہے نئے کلاکاروں کو ری ٹیپ نہیں دینا چاہتا آپ آئے تھے تم نے نہیں تھے آپ کو نہیں ہم سکھاتے تھے آپ کو ہم نے نہیں سکھایا ہے جب گانے کے اندر ایک ایک ڈیالوگ بولنا آپ کو نہیں ہم لگ سکھاتے تھے پانچ ہزار سے زیادہ پچاس ہزار لوگ باقی کام کر رہے ہیں وہ محنت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں بچے لوگ کوئی سنگید سے جڑے ہوئے تمام سنگر ہیں وہ بھی پریاس میں ہیں تمام ایکٹر ہے وہ پریاس میں تمام ڈانسر ہیں وہ پریاس میں ہم الٹرا ہیرو لوگوں سے زیادہ محنت دوسرے کلاکاروں کو پڑتا ہے ٹیکنیشنوں کو پڑتا ہے سب کوئی محنت نہیں کر رہا ہے آپ سب کو نیچا دکھا دیتے ہیں ایک چھڑ کے اندر کسی ارف ہم چار لوگ باقی کوئی کچھ نہیں ہیں یہ خراب لگتا ہے دوستوں دیپک جائکر بھائی گپتہ اندرشین کیسے ہم لوگ اب آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہو یہ درد ہم کو رہا ہے یہ درد مجھے جو آدمی لوگوں کو حمد دیتا رہا حسلہ دیتا رہا میری فلموں کا محسس رہا ہے میں نے پچھر بنائی دولہنچ پاکستان سے آپ ہنس کے مزاق اڑاتے ہو آپ کو شرم نہیں ہے ذرا سا بھی آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ تو خالی فلموں میں سرہات پر لڑائی کرنے جا سکتے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے پروٹوکول کیا ہوتا ہے بگر ڈگری کے یا بگر اس کے ٹریننگ کے کوئی گن لے کے ایسے سرہات پر جا سکتا ہے لڑائی کرنے کیلئے لیکن نہیں جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے جس ویدھا میں ہوتا ہے جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے جب ہی بھی دیش کی بات آتی وہیں سے للکار کے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے سینما لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اگر ہم نے دیش بھکتی کیلئے فلمیں بنائیں اور اس کے لئے پاکستان کو مارتا ہو اپنے ہیرو کو دکھایا تو کیا غلط دکھایا یہ ہسی مزاق کی باتیں ہیں آپ پہلے لوگوں کے بارے ہم کچھ بھی بولو گے بعد میں ہس کے اور مسکی آ کے آپ اس کو سوری بول لیتے ہو آپ بچور ہو چکے ہیں انڈسٹری کو ریپرزنٹ کرنے کا کام ہیرو کرتا ہے کیوں ہم لوگوں کو بار بار نیچہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں تاکہ دوسرے انڈسٹری کے لوگ جب بولتے ہیں رہے ہاں ان کا یہی بھوچپری ہے یہ ہمارے بھوچپری کے لئے ہم لوگوں نے محنت کیا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں اگر تم کو نہیں برداشت ہوں میں اگر میرا کتنی دن کا تفسیہ تم کو بیرتھا لگتا ہے اور میرے درشکوں بھائی آپ لوگوں کو بیرتھا لگتا ہے آپ لوگ ضرور مجھے لکھو کہ نہیں آپ نے بہت غلط کام کیا لوگوں کو کام دیکھیں آگ جگہ بات میں کبھی کسی کو کام نہیں دوں گا میں قسم کھا لوں گا کہ میں نہیں دوں گا کام کسی کو اگر آپ لوگ کہہ دو مجھے تو لیکن اس کے بعد ہی میں دوں گا کام مجھے جتنے یہ دو چار دس لوگوں کے کہنے سے میں ان ضرورت بندوں کے لیے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتا میں آخری سانس تک اس سے لڑوں گا بھوچپری سے اور بھوچپری بھاشا کے لیے ہی اپنی بھاشا کے لیے کام کروں گا میرا سپنا تھا کہ اپنے انڈسٹری کو بڑھا کرنا آج میری انڈسٹری بہت بڑی ہو گئی ابھی بھی وقت ہے آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے ہم لوگوں کو گلوبل مارکٹ کی طرف بڑھنا چاہیے اچھے اچھے کاری کرنا چاہیے دو دو تین تین لوگ آپس ملکے فلمیں کرنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا جمعہ اس ہیرو کے ساتھ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کام کریے اب انڈسٹری بڑھے گی آپ ہم لوگوں کا جو آپ کے جڑ ہیں جو بنیاد ہیں آپ ان کی ان کے ٹانگ کھیچنے میں لگے ہیں یاد رکھو اگر گھر کا بجرگ نہیں رہے گا تو گھر کے اولادوں کے لیے بھی صحیح راستہ نہیں دکھائی پڑتی ہے مت توڑیے ہم لوگوں کو کبھی آپ بنے بیہاری جی کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی لڑکیوں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں جو لڑکی آپ کے ساتھ جس کو کام کرتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے جیسے آپ سے ہڑتی آپ کے لیے بری ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے نمبر بٹوا کے لوگوں کو گالی دلاتے ہو منٹل حراسمنٹ کرتے ہو آپ کو کانون بیوستہ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا یا لوگوں کو جو لوگوں سے کال کراتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کیا ہندوستان میں کانون ختم ہو چکا ہے اور یاد رکھو جس دن ایسا لگے گا کہ کانون بیوستہ بلکل نہیں ہے اس دن آدمی کیا سوچے گا اور ٹوٹے گا کانون بیوستہ ہے چاہے ہمارے بیہار کی گورنمنٹ ہو چاہے اتر پردش کی گورنمنٹ ہو وہ پیڑا سمجھتی ہے سب کی مت اتنا کسی کو ٹارچر کو مرتبت اس طرح سے کسی کو گالیاں دلاؤ چشیر پانڈے ہمارے دیکھ رہے ہیں چشیر بہت دکھی ہو چکا ہوں میں کیا کروں اتنے گانے چشیر بناتے ہیں ہمارے آج جتنے گانے بچتے ہیں تمام گانے لگ بھگ ستر اسی پر تیسر فلم کے تو نائنٹی نائن پرسن گانے ان کے نائنٹی فائی پرسن گانے سے شرکے بچتے ہیں یہ ہے یہ درد کتنا کشت دینا ہے ابھیشاک سنگولو بیٹا بتاؤ کتنا میں نے ڈانٹ ڈانٹ کے ان بچوں کو یارا کا لڑکا ہمارا ابھیشاک سنگولو ہے بابلو بسکرما بھیا ہمارا بنارس کے کتنا ابھیشاک ہم نے آج اتنا بڑھیا کام یہ بچہ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے بریک دیا ہے چھوٹا سا لڑکا تھا راجہ رائے جس کو میں نے اپنی پچھر میں دلیب جیسے آل لکھا رائے تھے میں اس کو اپنی پچھر میں گوایا دیورہ بڑا ستاولہ میں تین چار پچھر میں جب تک اس کی آواز گاتا رہا تب تک میں لگاتا ہے گوایا سب کو تو میں نے کن بچوں کو پاؤن پردے سی دیکھو پاؤن سنگ پردے سی اس کو میں گوایا پرشتم پردرشی اس کو میں نے گوایا نہ جانے کی پریانکہ سنگھ کو پہلی بار سرسنگرام میں تھی تب اس کو میں نے بلا کے بریک دیا آلو کمار کو میں سرسنگرام میں جب اُلرکا تھا تب اُلرکا تھا تب اُلرکا دیورہ بھیل دیوانہ کا بابنی جنس پہرے لے باڑی بھگانا میں نے بلا کے بریک دیا رانی چڑر جی کو پہلی بار میں نے اپنے سیریل کے اندر شوٹنگ کیا تھا بہت کلاکار ہیں بہت میک اپ آرٹسٹ ٹیکنیشن دن دن بھر کھانا نہیں ملتا تھا پھر بھی ہم لوگوں نے شوٹنگ کیا ہے پوچھنا کبھی دینشلال یادو جیسے کی لاغل لا کے سمیے چنہ کھا کھا کے شوٹنگ ہم لوگ کرتے تھے کیمرہ میں نے پرموت پانڈے بیچارہ بے ہوش ہو جاتا تھا اتنی محنت سے سینچ سانچ کے یہاں تک لے کر آئے ہیں یہ کرنے کے لئے سنوج مشرا ہمارے اتنا اتنا تکلیب دینا ہے میں آج سارے ڈریکٹر جو ہیں پورے ہندوستان کے ڈریکٹروں کا میں سینئر ویس پریسیڈنٹ ہوں لوگوں نے مجھے ڈریکٹروں نے ووٹ دے کے چنا ہے ساری پوری انڈسٹری پوری دنیا اتنا ریسپیکٹ کرتی ہے آپ کی نظر میں میرا کوئی سممان نہیں ہے تین دن سے لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ نے ایک بار مجھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح کا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اسی کیا بات ہے آپ کو میں نے فون کیا کہ بتاؤ اگر کوئی دکت ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کیا دکت ہے چونکہ خیساری لالے چاہتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو خیساری کو اپنے آپ کو ہٹ کرانے کے لئے کسی کے نام کا سہارا چاہیے خیساری کو چنٹو کے نام کا سہارا چاہیے خیساری کو راج کمار آر پانڈے کے نام کا سہارا چاہیے اور اگر نہیں چاہیے تو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے خوش رہو اپنے لائف اور جینے دو ہم لوگوں کو مت تنگ کرو لیکن تو میں صحیح بتا رہا ہوں میں نے اب تک صرف کہا ہے اور اگر تم مجھے بہت تنگ کرو گے تو میں صحیح میں کر کے دکھانے گا مت کرو اس طرح سے مجھے مت تو ٹورچر کرو میں بہت دکھی ہو چکا ہوں کچی کچی گالیاں بچیوں کو مت دلاؤ تم تمہارے گالیوں سے یا لوگوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں یاد رکھنے مرنا تو مجھے ایک دن ہی ہے ہو سکتا ہے میں تیرے حوالے سے مر جاؤں تو مجھے مروا دے تو مت کرو ایسا مجھے مجھے مت دکھی کرو کہ مجھے کہیں جا کے جو ہے میں بجدل نہیں اس طرح سے میں مروں گا بھی تو بول کے لائپ مروں گا میرے پاس دو تین لوگ ہیں جن کے کنٹینئو کال آ رہے ہیں میں بتاؤ کیا کروں کیا کروں دوستو کس کی آتما میری جگہ ہوگی تو نہیں روئے گی آپ لوگ بتائیے بھرچوہان راحل شریباستو پنڈی تٹل شربا چنٹو نے محنت کیا رات دن نیک کیا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میرے بچوں نے کیسے دن کاٹا میں جانتا ہوں بہت گریبی سے اس انڈسٹری کو لے کر آئے ہیں کہ ساری آپ کو ذرا سب یہ نہیں ہے ششیر پانڈے کو پوچھو ششیر آپ بتاؤ کس طرح ہم لوگ بھوکے بھوکے رات تین تین بجے تک ہم لوگ بیٹھ کے گانوں میں لگے رہتے تھے پھر صبح اٹھ کے بھاگ کے آتے تھے کہ ساری تھوڑی سی مان ہوتا رکھو تمہارے لئے بہت تم لوگ سارے انڈسٹری کو بولتا پورے انڈسٹری تمہارے دشمن ہے آلوک سنگھ بھی تمہارے دشمن ہے جو تمہیں لے کر آئے تھے اپنی فلم میں تم کچھ نہیں تھے سب اگر دشمن ہی ہے تو تم پچھرے کس کی کر رہے ہو جن کی فلم بھی کر وہ سب دشمن ہی تمہارے ہر کوئی تمہارے لئے تمہارا کوئی نہیں بھگر کسی کے تم کام کر رہے ہو یہ کہ کہ تم سے کوئی بولتا تم بولتے رہے تو لوگوں کو لگتا ہے چلو یہ بھی آج نہیں کل سیریس ہو نہیں بولے نہیں نہیں بولنے کا تم نے درشکوں کے بیچ ہم لوگوں کو بلن بنا کے بٹھا دیا آپ جیسا گارجین ہے ویسے آپ جیسے گھرستے ہیں ویسے ہی برستے رہیے دائیں کیوں سے شیر دیپاک سنگھ بھئیہ آپ سوستر رہیں کتنے لوگوں کو میں کتنے بچوں کو نہیں بھی کام دے پوچھ نہ اپنے آفیس میں بلائے بیٹا کیسے ہو گھر پریوار کیسے ایک گلاس پانی چاہے ضرور پیل واقع میں بھیجا ہوں کیوں تنگ کر رہے ہو کیا بگاڑا ہے میں تمہارے بارے میں کچھ کہا ہے کسی سے مجھے بتاؤ کیا غلط کر دیا میں نے میرا بیٹا اگر اس لائن میں کام کل ہے تو کیا بگاڑ دیا رات دن محنت کرتا ہے اس کی ہڈیاں ابھی سے دن رات ایک کرتا دو دو شفٹ کام کرتا اور اگر آپ کام کرتے ہیں تو کس کو دکھا کرتے ہیں کیا ہے یہ آپ نے جھوٹ کا باونڈر بنا دیا بھائیہ سوئے نہیں بھائیہ جاگے بھائیہ رات بھائیہ گائے بھائیہ بھائیہ کیا بھائیہ کس کے لئے اپنے لئے کام کرتے ہو کس کو تم نے کس کے بینک میں ڈالوا دیا کون سے سامو ایک دو چار ازا لڑکیوں کی شادی کروا دی ہے دو چار لوگوں کو دور دھو دھو دکھا کے دس لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھاتے رہتے کتنی جنتہ کو بھولی 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 کسی دل کی بدوہ نکل جائے گی نا یہ سارا سامراج بڑے بڑے کا ہم نے ختم ہوتی دکھا ہے مت کرو میں تم سے صحیح بول ہوں کیوں کرتے ہو کیا مزہ آتا ہے آپ کو اپنے گانے کو ہٹ کرانے کے لئے آپ دوسرے کے گانا ہٹ نہیں ہے راکیش کا گانا اتنا بڑا ہٹ نہیں ہو گیا نیل سنگھ کا گانا ہٹ نیل کمل کا نہیں ہٹ ہو گیا گانا تمام کوئی لڑکا ہے مجھے نام نہیں دھان مجھے